السلام علیکم خوش شامدی شبا کوکنگ آئیو ناظرین آج ہم آپ کو بہتی مزیدار پاستا چنہ چارٹ بنانے کی ریسپی دیتے ہیں جو کہ آپ کے چارٹ کی ریسپیوں میں ایک نئی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو بنائیں گے اور دعاوں میں ہمیں اجاز رکھیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کی اشیاء نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پاستا چنہ چارٹ بنانے کے لیے کین چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے پاستا شیل پاستا لیا ہے آپ کوئی سا بھی پاستا لیں آپ اسے تھوڑا سا نمک ڈال کے وائل کر لیں ہم نے جیولا لیا ہے اور ایک پیالے سے تھوڑا سا کم ہے جو کہ ابلنے کے بعد ایک پیالے سے کم ہے نورمالی پیالے جو ہاف پیالے سے بھی کم تھا اور ہاف پیالہ ہم نے جون سے وائٹ چنے یعنی سفید والے چنے لیا ہے ان کو بھی تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم نے ان کو بھی وائل کر لیا ہے تین عدد ہمیں میڈیم سائز کے وائلڈ آلو چاہیے آپ اپنی مرضی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور دو درمیانے سائز کے چھوٹے اونین لیے ہیں وان ٹی سپون چارٹ مسالہ نمک ہسپے ذائقہ اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سرک مرچلی ہے ہم نے چارٹ مسالہ ہم رڈی میٹھی جوز کرتے ہیں اور فور سے فائیو ٹیبل سپون ہمیں املی کا پلپ چاہیے جو کہ ہم نے پہلے سے پانی میں گرم میں بھگو دی تھی ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر چاہیے چاند پتیاں پودینے کی چاند دنڈیاں دھنیاں کی چاہیے اور ایک بڑی والی گرین چیلی چاہیے اگر چھوٹی ہے تو آپ اسے ایک سے دیر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ بڑی ہی اویلیبل ہوتی ہیں اس لئے ہم نے بڑی ایک ہی رکھی ہے اگر ہمیں زیادہ کی ضرورت ہوئی تو پھر ہم استعمال کر لیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے چارٹ کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے بال میں پاسٹے کو شامل کیا اور ساتھی ہم نے جو بائل چنے تھے ہم نے وہ بھی شامل کر دیئے اور اب ہم باقی کی سبدیاں جو ٹیماتر دھنیا پیاز اور سبز میش وغیرہ ہے اس کی کٹنگ کریں گے پیاز کو بھی ہم نے اسی سائز میں کٹنگ کی ہے تاکہ وہ پاسٹا اور چنے اور آلو ایک ہی سائز کے ہوں یہ نہ ہو آپ اس کے جگہ جو بھی پاسٹا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا میکرون ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ استعمال کریں پودینہ بھی ہم نے کٹ لیا سبز میش ہم نے ہاف استعمال کی ہے اور تماتر ہم نے کٹ لیا اب ہمارے آلو رہ گئے ہیں آلو کی کٹنگ کریں گے اور کیونکہ ہم نے کٹی ہوئی میش بھی استعمال کیا اور یہ سبز میش تھوڑی تیز تھی اس لئے پھر ہم نے ہاف استعمال کی ہے آلو بھی کٹ چکے ہیں آلو ہم نے درمیانے سائز کے ہی کٹے ہیں تاکہ آلو پاسٹا اور ٹرماتر ان سب چیزوں کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہو اب ہم اس میں تمام سپائس ہیں جونسے چاٹ مسالہ نمک اور کوٹی ہوئی سرک میچ چا جونسی وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو املی کا پل بنایا تھا ہم نے جو بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہونا چاہی پانی کی طرح نہیں ہونا چاہیے تھوڑا گاڑا ہونا چاہیے وہ تھری ٹیبل سپون اب ہم استعمال کریں گے تاکہ اگر ہمیں مزید ضرورت بھی بہت زیادہ کھٹی نہیں جو چاٹ ہوگی تاکہ اگر جن کو افتار کے بعد اقدام اتنا کھٹا کھانا اچھا بھی نہیں بہت میڈیم اور درمیانے سائز کی مزیدار سے یہ چاٹ ہوگی آپ اس کے اندر پودینی کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے حاضنے کے لئے اور آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا تو تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں املی کا پلپ شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام سپائس ہیں جاؤں سے وہ تمام چیزوں کے اوپر اچھی طرح سے جھگ جان ہوگے ایک اچھا سا مزیدار سا فلیور دولپ کریں لیجے ناظرین چینہ پاستہ شاٹ ہماری تیار ہے اور بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے ہم نے اس میں فریش پودینہ استعمال کیا تھا اور دھنیا بھی فریش تھا جس کی بہت ہی مزیدار ہماری رسپی تیار ہوئی ہے ہم نے چھوٹ چھوٹے جو پودینے کے پتے ہیں یہ اپنی بالکونی کے گارڈن سے لیے ہم چھوٹی ریکوریشن ہمیشہ فریش جب اویلیبل ہو تو وہیں سے کرتے ہیں بہت ہی مزیدار کی چارٹ ہے آپ افطار میں چارٹ کو ضرور بنائیے اپنے بڑوں بچوں چھوٹوں کو استعمال کھانے کے لئے دیں بہت ہی مزیدار کی چارٹ ہے ہمیں دعاوں میں اجازت رکھئے گا آپ اس چارٹ کو جونسا وہ بنا کے کچھ دیر پہلے بھی رکھ سکتے ہیں فورم فورم بنا تاکہ اچھی طرح تمام چیزوں کا جونسا فلیور ہے وہ اجک جان ہو جائے ہمیں نیکس رسپی تک کے لئے اجازت دیجئے گا دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ